السلام علیکم گر کی چت پر بکریاں پالیں ہر سال عید پر دو سے چار بکرے آپ کے اپنے اور دودھ بھی مفت آئیں ملتے ہیں ہنان سے کہ اس نے گر کی چت پر کیا پال رکھا ہے ہر سال اور چلا پہوش چونک پہوشنو چلیں ہنان نے تو ہمیں بتا دیا کہ وہ بکریاں پال رہا ہے در کے چپ کے اوپر اور جو نسل وہ پال رہا ہے وہ ہے گلابی بکری اور اس نے ساری پہچان بھی تیرا دی اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی بکری اور اس کا بچہ گلابی ہے کہ نہیں پھر اور کی اس کی بکری تو گلابی لگتی ہے اور اس کا ایک بچہ تو گلابی ہے اور یہ والا بچہ گلابی نہیں ہاں یہ والا بچہ یہ بچہ گلابی ہے اس کو اگر ہم مکمل دیکھیں تو یہ گلابی ہے اور اس کے ماں کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بھی گلاوی ہے یہ بکرا ہے انہوں نے اپنے گھر پر باندھا ہوا ہے جو کہ نارمل پہاڑی نسل ہے اور یہ بھی لوکل نسل ہے جو یہاں تھا اور یہ گلاوی ہے یہ دونوں بچے اسی بکری نے دیئے ہیں ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو گلاوی بچے ہیں یہ اس کے اپنے ماں پر گئے ہیں اور یہ جو دوسرا بچا ہے چونکہ ہم بکری کو ریورڈ میں چھوڑتے ہیں تو اس لئے سے کراسنگز کی مختلف نسلوں سے ہو جاتی ہے ہنان کہہ رہا ہے کہ ہم پچھلے دو سال سے گھر کے چکے اوپر یہ بکریان پال رہے ہیں ہنان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری بکریان دو بچے ہر سال دیتی ہیں اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہم اپنی بکریوں سے پیار کرتے ہیں اور اس کے میمنوں کے ساتھ ہم کھیلتے رہتے ہیں ہنان سے بکریوں کی گندے ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ہم سرگیوں میں اس کو نہیں نہلاتے کہیں اس کو بخار اور زکام نہ ہو جائے اب جیسے ہی موسم ٹیک ہوگا تو ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر نہلائے کریں گے اور یہ بچے تو آج ہی پیدا ہوئے ہیں چلے اس بہانے سے ہم نے آشیر اور ہنان کا چھوٹا سا فام ہاؤس دیکھا جو انہوں نے گھر کے چھت کی اوپر بنایا ہوا ہے اور ان سے یہ بھی پتہ چلا کہ گلابی نسل کی بکریاں کونسی ہوتی ہیں اور اس کی کیا پہچان ہوتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا going falling لیا Germs چھائی ڈیو Cheren ڈیو 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 sc ڈیو ڈیو موسیقی